سردیوں میں جو یہ گلافز ہوتے ہیں ان میں جو ہم ان کو جب واش کرتے ہیں یہ گیلے ہوتے ہیں اور ان کو سکھانا موٹے کپڑا سکھانا ویسی بہت مشکل ہوتا ہے سردیوں میں اور جو چلے میں آپ کو یہ ٹپ بہت اچھی سی بتانے والی ہوں کہ جن کی مجد سے آپ ان کو بہت آرام سے بہت جلی زکا سکیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے دو پیپرز لے لیں اور ان پیپرز آپ جتنے لیں دو تین کتنے بھی لیں اور اس طرح سے ان کو گلافز کے اندر ڈالیں جو ویٹ گلافز ہوں گے نا ہلکی سی نمی یا کچھ بھی ہوگی یہ پیپرز جو ہوتے ہیں نا ان میں نمی جسپ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہیں تو یہ پیپرز جو ہیں ان گلافز کے اندر جو بھی گیلا پن ہوگا وہ اپنے اندر جسپ کر لیں گے اور اگر زیادہ گیلے ہیں آپ کو لگا ہے کہ ان پیپرز نے سارا پانی جسپ کر لیا ہے تو آپ ان پیپرز کو ریموف کر کے اس کے اندر دوسرے پیپرز ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں یہ ٹرائے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ ان کو کچھن میں جو آپ مکھانے پر بھگونوں وغیرہ کانا پکاتے ہیں ان کے اوپر گرم بھگونوں کے اوپر رکھیں آپ بھگونوں سے یہ گرماہر سے بہت جلدی ڈرائے ہو جائیں گے ویسے تو یہ ان کاغذ کی نمی جب ان کے کاغذ ان کی نمی ان ساری جسپ کر لیں گے تو اس سے ہی یہ بہت جلدی ڈرائے ہو جائیں گے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کو لگی یہ تھوڑے سے نم ہے تو آپ اس طرح سے کچھن پر بھگونوں گرم بھگونوں کے اوپر اس کی سکائی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے نہ کریں گے کیونکہ اس طریقے اگر کریں گے تو بجلی کا بھی لائے گا تو آپ بجلی بچائیں اپنی اور کچھن میں کھانے تو پک ہی رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح سے اس کو گرم بھگونوں کے اوپر رکھیں جی تو دوستو ایسی ڈیٹی جو ہے ہر گھر میں ہر زیادہ تر ہر لوگوں کو ہی تقریباً ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی ڈیٹی کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں میں بہت اچھا ایک ٹوٹکا ایسی ڈیٹی ختم کرنے کا آپ کے لئے لے کر رہی ہوں کشمش کی مدد سے آپ اپنی ایسی ڈیٹی کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں کس طرح سے میں دتا رہی ہوں آپ کو صحیح طریقہ کشمش کا استعمال کرنے کا کہ آپ کشمش کو کس طرح سے استعمال کر کے اپنی پرانی سے پرانی ایسی ڈیٹی کو ختم کر سکتے ہیں اور ڈاکٹروں کی دوائیوں اور حکیم کے علاجوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اچھا کشمش آپ نے لینی ہے آٹھ سے دس دانے آپ کشمش کے لے لیجئے آٹھ سے دس دانے کشمش کے آپ آٹھ سے دس دانے لیں اور اس کے بعد آپ گرم پانی اگر آپ کو فوراً استعمال کرنا ہے فوراً پینا ہے تو آپ بائل پانی لے سکتے ہیں ورنہ ان کشمش کے دانوں کو آپ اس کے اندر سوک کر دیں اوور نائٹ کے لیے اور اس کے بعد صبح اٹھ کے ان کا پانی پی لیں اور ان کشمش کو بھی کھا لیں تو ایسیڈیٹی جلن جو آپ کے سینے میں ہیں جو آپ کے پیٹ میں ہیں ایسیڈیٹی سب ختم ہو جائے گی پیٹ کی جلن سینے کی جلن سب جلن اس کے وجہ سے ختم ہو جائے گی یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہے اگر آپ کو فوراً پینا ہے تو آپ بائل پانی کر کے اس کے اندر کشمش ڈال کے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد پی لیں اور اس کے بعد اس کی کشمش بھی کھا لیں لیکن بیٹر ریزلٹ کے لیے آپ اس کو اوور نائٹ سوک کریں اور اس کے بعد آپ پانی بھی پییں اور کشمش بھی کھا لیجئے اور اس کو آپ نے ڈیلی کرنا ہے آپ دیکھیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کی ایسیڈی جلن جو سینے کی جلن ہے میڈے کی جلن ہے سب آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگے گی یہ بہت اچھی ٹیپ ہے بہت یوسفل ٹیپ ہے کشمش ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے اور یہ بہت آسان ہے کس کوئی بھی جسے آپ کو کوئی بزار سے چیزیں ایکسٹرا ایڈ نہیں کرنی اس میں صرف کشمش اور پانی کا استعمال ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا ضرور استعمال کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ ٹیپ کتنی یوسفل رہی اب آپ اپنی ایک چوڑی کو بھگونوں کا پتیلیوں کا اسٹینڈ بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی موٹی چوڑی لے لیں اور گرم بھگونے جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے فریج میں یا ٹیبل پر رکھنے کے لیے تو ہم اس چوڑی کی مدد سے ان بھگونوں کو آرام سے اپنے ٹیبل اور فریج میں رکھ سکتے ہیں کس طرح سے چلیے میں بتاتی ہوں اب آپ نے یہ چوڑی اس طرح سے ٹیبل پر کر کے رکھنی ہے اور جو بھی گرم بھگونہ آپ اس کے اوپر رکھنا چاہیں وہ اس طرح سے کر کے آپ ٹیبل کے اوپر پہلے چوڑی کو یا کڑے کو رکھیں موٹا رکھیں تاکہ وہ بھگونے کا وزن کو سہار سکے تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھگونہ رکھ دیں آپ اس طرح سے اگر چاہیں تو فریج میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کی ٹیبل آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیشے پہ اتنا گرم بھگونہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہ ہو کچھ نہ ہو تو اس طرح سے آپ رام سے یہ موٹی چوڑی کوئی بھی کڑا ٹائب اس طرح سے فریج میں بھی کر کے آپ گرم بھگونے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اپنی ٹیبل پہ یا جہاں چاہیں آپ اس طرح سے کڑے کی مدد سے بھگونہ گرم اس طرح سے کر کے رکھ سکتے ہیں